السلام علیکم ناظرین ناظرین اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ کاف میں ارشاد فرماتا ہے اور تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائی ابلیس کے اور وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا اور کیا تم مجھ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ناظرین جس طرح قرب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے تو اسی طرح شیطان کے لئے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے لہٰذا اسی وجہ سے شیطان نے بھی اپنا کام تیز کر دیا ہے شیطان کی اولاد اور اس کے چیلے دن رات لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنے اور برائی کو عام کرنے میں مصروف ہیں کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آنے والا ہے لہٰذا اسی لئے اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کا نیٹورک کس طرح کام کرتا ہے شیطان نے اپنی اولاد کی ڈیوٹی کہاں کہاں پر لگئی ہے شیطان کی بیوی کون ہے شیطان کی شادی کس طرح سے ہوئی شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور ایک دن کے اندر شیطان کتنے بچے پیدا کرتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان کا گھر کہاں پر ہے اور انسانی بچوں کے مقابلے میں شیطان کے بچوں کی تعداد کتنی ہے ناظرین ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا اور اس کی نسل اسی طرح بڑھتی ہے جس طرح انسانوں کی نسل بڑھتی ہے جس طرح کے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور کیا تم مجھ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کے اولاد کی پیروی کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کی بیوی اور بچے بھی ہیں ناظرین جب شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مردود قرار دے کر اپنی برگاہ سے نکال دیا شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کے شولے سے پیدا کیا پھر اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے تمام جنات کی نسل پھیلی ناظرین شیطان کی بیوی کو کس طرح پیدا کیا گیا اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ کو پیدا کرنا چاہا تو شیطان پر غصے کا الکا کیا اور شیطان شدید غصے کی حالت میں آ گیا اس کی وجہ سے اس میں ایک آگ کی چنگاری پیدا ہوئی اس چنگاری سے اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کی بیوی کو پیدا کیا ابلیس کی بیوی کا نام ترتبہ بتایا گیا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ شیطان بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں اس کی نسل کس طرح بڑھتی ہے اور ایک دن کے اندر کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ شیطان کی نسل دو طرح سے بڑھتی ہے ایک یہ کہ بعض شیطان ایسے ہیں کہ ان کے جوڑے پیدا کیے گئے جس طرح انسانوں کے اندر میاں بیوی کے ملاب سے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح شیطانوں کے اندر شیطان جن اور شیطان جنینی کے ملاب سے شیطین پیدا ہوتے ہیں اور اس سے شیطانوں کی نسل بڑھتی ہے اور دوسرا یہ کہ کچھ شیطین ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دیں ران میں مرد کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور بیں ران میں عورت کی شرمگاہ کو پیدا کیا اس طرح جب شیطان نے اپنی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ کے اندر داخل کیا تو اس سے پانچ انڈے نکلے اس میں سے شیطان جن اور شیطان جنینی پیدا ہوئیں اور بعض روایات میں ہے کہ شیطان کی شرمگاہ سے ہر روز دس انڈے نکلتے ہیں اور ہر انڈے میں سے بہت سارے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں ناظرین روایات میں آتا ہے کہ شیطین کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں نو گناہ زیادہ ہے جہاں پر انسانوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں شیطین کے نو بچے پیدا ہوتے ہیں ناظرین جس طرح تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اس طرح تمام جنات کا باپ الجان جن ہے اور تمام شیعتین کا باپ شیطان ابلیس ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات اور شیعتین میں فرق ہے جنات میں سے بعض گروہ مسلمان بھی ہیں جبکہ شیعتین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں اسی طرح جنات کو موت بھی آتی ہے اور وہ اپنے وقت پر موت کا ذیکہ چکتے ہیں جبکہ تمام شیعتین شیطان کے ساتھ ہی مریں گے جب قیامت سے چالی سال پہلے اللہ تبارک و تعالی شیطان کو دردناک موت دے گا تو اس کے ساتھ ہی تمام شیعتین بھی مر جائیں گے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کا نیٹورک کس طرح کام کرتا ہے اور شیطان نے اپنے اولاد کی ڈیوٹی کہاں کہاں پر لگئی ہوئی ہے اور کس طرح شیطان کی اولاد انسانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے ناظرین روایات میں شیطان کے پانچ مشہور بیٹوں کا ذکر ملتا ہے جس طرح کے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شیطان کے پہلے مشہور بیٹے کا نام دمبور ہے اس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگئی ہے کہ یہ ہر بزار میں شیطان کا جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے اور عورتوں کو مردوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اسی طرح شیطان کے دوسرے بڑے بیٹے کا نام صبر ہے جو لوگوں کے اندر فتنہ و فساد پھلاتا ہے اور مسائب کا سبب بنتا ہے ناظرین شیطان کے تیسرے بڑے بیٹے کا نام آور ہے اس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگئی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالی کی برگاہ میں کوئی بھی عبادت یا نیکی کرتا ہے تو یہ شیطان اس مسلمان کو ریاکاری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور ریاکاری کے وجہ سے وہ اس کے اس عمل کو ضعی کر دیتا ہے ناظرین شیطان کے چوتھے بیٹے کا نام مسعود ہے اس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگئی ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے اور ان کو آپس میں لڑواتا ہے اور شیطان کے پانچویں بڑے بیٹے کا نام داسم ہے یہ شیطان ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے ناظرین ان شیطان کے علاوہ شیطان کے اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور شیطان کے چیلے بے انتہا ہیں جو ہر روز انسانوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں کوئی شیطان انسانوں کو زنا کے اندر مبتلا کرتا ہے تو کوئی شراب نوشی کے اندر کوئی شیطان کسی کو طلاق دلوا کر اس کا گھر برباد کر دیتا ہے اسی طرح روز مرہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیطان کے اگسانے کی وجہ سے ہوتے ہیں ناظرین ان تمام شیطانوں میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے چاہے وہ انسان جہاں پر بھی چلا جائے وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اس شیطین کو ہمزاد کہا جاتا ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کا گھر کہاں ہے اور شیطین کہاں پر رہتے ہیں اور یہ کیا کھاتے پیتے ہیں ناظرین شیطین میں سے شیطان ابلیس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا عرش سمندر پر ہے اور یہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور وہاں پر تمام شیطین اور اس کے چیلے آ کر شیطان کو روزانہ اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ یہ گناہ کیے آج ہم نے لوگوں کو فلان فلان گناہ کے اندر مبتلا کیا اور شیطان کے گھر کے متعلق ایک دوسری روایت بھی ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین جب تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اب میرے لئے کوئی گھر بھی مختص فرما دیں تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گھر ہمام ہے یعنی بیت الخلاق اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین میرے لئے کوئی بیٹھک بھی مقرر کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بزار اور راستے تیری بیٹھک ہیں جس کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں عرض کی یا رب العالمین میرے لئے کھانے کے لئے بھی کچھ مختص کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز تیرا کھانا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس لئے ناظرین حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو ورنہ تمہارے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں عرض کی یا رب العالمین میرے پینے کے لئے بھی کوئی چیز مقرر کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے پھر اس نے عرض کیا کہ آئے اللہ مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی طریقہ بھی بتا دے کہ میں کس طرح لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناچ گانے اور باجے تاشے ہی تیرے بلانے کے لئے ہیں پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب بھی عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گندے اشعار ہی تیری کتاب ہیں شیطان نے بارگاہِ الہی میں ارد کیا کہ میرے لئے کوئی کلام بھی مختص فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ ہی تیرا کلام ہے شیطان نے ارد کیا کہ یا رب العالمین میرا جال بھی بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورت تیرا جال ہے ناظرین اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ شیطان لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے اور ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لئے کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کمی بشی ما فرمائے آمین